پرشن کیا کوئی مسلمان ان دنوں کا فدیہ دے سکتا ہے جن دنوں کا اس نے روزہ نہیں رکھا ہے یہاں تک کی یدی وہ سوست تھا تب بھی کیونکہ وہ مدھومے اور رکت چاپ کی سمسیہوں سے گرست ہے تتہ کیا وہ ایک غریب کو ایک بار کھانا کھلائے گا یا دو بار وہ ودیش میں کام کرتا ہے اور ایک مہینے کی چھٹی پر اپنے دیش میں آیا ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے سرو پرثم مدھومے ارثات شوگر اور رکت چاپ ارثات بلڈ پریشر کے سبھی روگی ایک ہی اسطر کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ڈاکٹر انہیں کئی پرکار میں بھی بھاجت کرتے ہیں چرانچہ ان میں سے کچھ مریض سرکچت روپ سے روزہ رکھ سکتے ہیں یدی وہ چکت سا دیشا نردیشوں کا پالن کریں جبکہ ان میں سے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں حالانکہ یدی مدھومے اور رکت چاپ دوروں ایک ساتھ اکتریت ہو جائیں تو ایسی اسطھیتی میں مریض کے لئے روزہ رکھنا ادھک کٹھن ہوتا ہے اس آدھار پر مریض کو چاہیے کی چکت سک سے پرامرش کرے اور پھر چکت سک اسے روزہ رکھنے یا چھوڑنے کی جو بھی سلا دے اس پر عمل کرے کیونکہ ہر پرکار کی بیماری روزہ توڑنے کو ویدھ نہیں ٹھہراتی ہے دوسرا چونکی مدھومے اور رکت چاپ پرانی بیماریوں میں سے ہیں اس لئے سب سے ادھک سمبھاونہ یہی ہے کہ مریض نے ان کی وجہ سے جو روزہ توڑ دیئے ہیں وہ انہیں قضا کرنے میں کبھی سکشم نہیں ہوگا اتح اس کے اوپر انیوارج یا ہے کہ وہ ہر اس دن کے بدلے جس کا روزہ اس نے توڑ دیا ہے ایک غریب ویقتی کو کھانا کھلائے اور اس کے اوپر قضا کرنا انیوارج نہیں ہے تطھہ ایک مسکین ویقتی کو کھانا کھلانے سے ابھی پڑائی یا ہے کہ اسے ایک خورا کھانا کھلانا ہے تطھہ بیمار ویقتی کو یا ادھکار ہے کہ وہ کھانا بنا کر غریب کو اس پر آمنتریت کرے یا پھر اسے پکایا ہوا بھوجن دے دے یا کچھا ہی دے دے یدی اس نے ان تینوں میں سے کوئی ایک کارج کر لیا تو اس نے ایک غریب ویقتی کو کھانا کھلانے کا کرتو پورا کر دیا اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے